جہانم میں جہانمی لوگوں کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلایا جائے گا آپ کے اوپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر ایک دن میں تے کر لیتے تھے سوال نمبر تین کونسا پرندہ ہوا میں کھڑا رہ سکتا ہے آپ کے اوپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی شکرہ پرندہ ہوا میں کھڑا رہ سکتا ہے سوال نمبر چار کون سے نبی دو مرتبہ زندہ ہوئے تھے آپ کے اوپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام دو مرتبہ زندہ ہوئے تھے سوال نمبر پانچ حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے آپ کے اوپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت یونس علیہ السلام سات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے کچھ روایتوں میں چالیس دن بھی بتایا گیا ہے سوال نمبر چھے ایمان کی کتنی شاکھیں ہیں آپ کے اوپسن ہے یہ اے بیس بی چالیس سی ساٹھ ڈی اسی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی ایمان کی ساٹھ ساکھیں ہیں سوال نمبر سات دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے آپ کے اوپسن ہے یہ اے ہندوستان بی پاکستان سی ایراک ڈی ترکی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ایراک میں موجود ہے سوال نمبر آٹھ کون سے نبی کی روح قبر میں دفن ہونے کے بعد قبض کی گئی آپ کے اوپسن ہے یہ اے حضرت سلمان علیہ السلام بی حضرت عزیز علیہ السلام سی حضرت حارون علیہ السلام ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت حارون علیہ السلام کی روح قبر میں دفن ہونے کے بعد قبض کی گئی سوال نمبر نو قبضر پالنے کی شروعات کون سے نبی نے کی تھی آپ کے اوپسن ہے یہ اے حضرت سلمان علیہ السلام بی حضرت عزیز علیہ السلام سی حضرت حارون علیہ السلام ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے قبضر پالنے کی شروعات حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی سوال نمبر دس وہ کون سی خاتون ہیں جنہیں حق مہر میں درود پاک ملا آپ کے اوپسن ہیں یہ اے حضرت حووہ علیہ السلام بی بی حاضرہ سی جلے خان ڈی حضرت مریم علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت حووہ علیہ السلام کو حق مہر میں درود پاک ملا تھا سوال نمبر گیارہ اصحاب فیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا آپ کے اوپسن ہیں یہ اے بیس دن بی چالیس دن سی پچپن دن ڈی ساٹھ دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اصحاب فیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچپن دن پہلے پیش آیا تھا سوال نمبر بارہ کون سے نبی کو تینتی سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا آپ کے اوپسن ہیں یہ اے حضرت سلمان علیہ السلام بی حضرت عزیز علیہ السلام سی حضرت حارون علیہ السلام ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیتیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا سوال نمبر تہرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنا لمبا ہوگا آپ کے اوپسن ہیں یہ اے دو دن بی چار دن سی پانچ دن ڈی ایک ہفتہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ سجدہ ایک ہفتہ لمبا ہوگا سوال نمبر چودہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کتنی مرتبہ کھولا گیا تھا آپ کے اوپسن ہیں یہ اے دو مرتبہ بی چار مرتبہ سی پانچ مرتبہ ڈی آٹھ مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چار مرتبہ کھولا گیا تھا سوال نمبر گیارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا آپ کے اوپسن ہیں یہ اے آپ کی والدہ نے بی آپ کے چاچا نے سی آپ کے دادا نے ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا تھا سوال نمبر بارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی کہاں پر گری تھی آپ کے اوپسن ہیں یہ اے سمندر میں بی پہاڑ پہ سی ہوئے میں ڈی جنگل میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی سمندر میں گری تھی سوال نمبر تہرہ کس مذہب میں مردوں کو چھونا منا ہے آپ کے اوپسن ہیں یہ اے یہودی بی پارسی سی بودھ ڈی ہندو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی پارسی مذہب میں مردوں کو چھونا منا ہے سوال نمبر چودہ کس جاندار کو مارنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے ہم چھونا کو ایک عام سکیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں ہم اگر چھونا کی اہمیت کو جان جائیں تو کبھی بھول کر بھی چھونا کو نہیں ماریں گے قرآن کریم میں سور نمل مکمل طور پر چھونا کے بارے میں ہی ہے قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چھونا کی بستیتی تھی ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کے نیچے آ کر کچھلی جاؤ اس پر آپ علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے ہی مسکرہ دیتے ہیں جدید ریسرٹ سے ثابت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کی نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں لیکن کبھی بھی جان بوچھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہئے اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیجئے جس سے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے لہٰذا ایسی چونٹیاں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے واللہ تعالیٰ